جب حضور قربے خاص میں گئے اور ان منازل کو تیہ کر گئے جہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی پہنچ سکتا تھا تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا ستر ہزار اسرار تھے ستر ہزار رموز تھی ستر ہزار حکایات تھی محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا اور ڈال کر کہا بیما اشرفو کہا یا احمد اے محبوب یہ تو میں نے خود دیا ہے اب تو اپنی چاہت بھی بتا تیری چاہت کیا ہے یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں کہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی میزبان کہتا ہے کوئی اور آپ کی کوئی پسند تو یہ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں تو سب کچھ دینے کے باوجود جھولی میں ہر چیز ڈال دینے کے بعد کہا بیما اشرفو کہا یا احمد پیارے بتائیے آپ کو کیا دیا جائے اب پھر حضور کی ڈیمانڈ دیکھئے حضور نے مانگا کیا کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے اس کو آپ اختیار دے دیجئے گا پھر پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی میں آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ مانگی ہے کیا مانگتے ہو تو میں کہوں مجھے پانی دو تو آپ سمجھیں گے پیاسا ہے میں کہوں کھانا دو آپ سمجھیں گے بھوکا ہے میں کہوں گا میرے نام کے نعرے لگاؤ آپ کہیں گے شہرت کا متلاشی ہے میں کہوں گا اٹھو اور میرے اوپر پیسے لٹاؤ میں اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے یہ تو بیچارہ غربت کا مارا ہوا ہے اس کے اندر کی ابھی پھوک گئی نہیں ہے تو کسی شخص کے ذرف کا پتہ لگانا ہو تو اس کو اختیار دے دیجئے مانگ کیا مانگتا ہے اور مانگنے والے جب کوئی کمال چیز مانگ لیں تو کسی کے سوال سے اس کا ذرف کھلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اب حضور کو اختیار دیا جاتا ہے محبوب مانگیے کیا مانگتا ہے مال و ذرف مانگا دولت مانگی یہ تو قدموں میں رلتے تھے حضور آنکھ اڑھا کے نہیں دیکھ رہے تھے تو پھر مانگا کہا بِنِسْبَتِ عِلَيْكَ بِالْعُبُودِيَا اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تُو میرا رب ہے یہ میں نے غاروں میں بھی کہا یہ میں نے پہاڑوں پہ بھی کہا طائف کے بازاروں میں بھی کہا مکہ کی گلیوں میں بھی کہا برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا میرے سرے انور پر اوجری ڈالی جاتی رہی میں نے سر نہیں اٹھایا اور کہا کہ تُو میرا رب ہے ساری زندگی میں نے کہا کہ تُو میرا رب ہے آج تُو بھی تو کہہ دے کہ تُو میرا بندہ ہے مجھے عبد کہہ کے پوکار دیں ملہ جیون علیہ رحمہ فرماتے امامِ رازی بھی لکھتے ہیں کہ یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے تو پھر اللہ نے جب بھی واقعہ مراج کی حقائد کی تو لفظ عبد سے جو ہے وہ بات کی سبحان اللہ زیاسرہ بے عبدہی اور وہاں بھی سورہ نجم کے اندر بھی فرمایا فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا تو یہ محبوب کی چاہت پر ہے اور پھر عبدیت کا بندے کی طرف سے جو اظہار ہوگا اس کے لئے پھر پچاس نمازوں کا تحفہ دے دیا کہ میرے بندے تُو پکارتا رہے اور مجھے رب کہہ کے پکارتا رہا میں تجھے لبے کا یا عبدی کہہ کے پکارتا اور وہ پچاس نمازیں پھر پانچ نمازوں کی صورت کے اندر باقی رہی اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں جو ایک نیکی کرے دس کا سواب ملتا ہے پڑو گے پانچ سواب پچاس کا ہی ملے گا اس لئے کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی اور یہ تفہہ ہے حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا کہ ایک بار اور جائیے لیکن میرے حضور نے کہا تھا مجھے اپنے رب سے حیاء آتی ہے عادت باری یہ تھی نا ہر بار پانچ نمازیں معاف ہوتی تھے اب بھی جاتے تو پانچ نمازیں معاف ہو جاتے لیکن کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیاء آتی ہے اب امت کو کیا حیاء نہیں کرنی چاہیے کہ پانچ نمازیں امت کے لئے رہ گی سواب پچاس کا ہی ملے گا اور میراج کا خاص طوفہ لے کر آئے اور کہا کہ صلاة و میراج المومنین یہ مومن کا میراج ہے میں تو سریعش پہنچا ہوں لیکن تمہارا میراج کیا ہے تم سجدے میں سر جکاؤ دیکھنا تمہارا مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے اس پہ اتنی رحمتیں اترتی ہیں اگر اسے پتا چل جائے کہ یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ سجدے سے ساری نوع